جی میں دو ڈائی سال پہلے ملیشیا میں تھا باہر تھا آؤٹ آف کنٹری تھا اور جو پاکستان میں اپنا کام ہے وہ اپنا کام اپنا ہی ہوتا ہے بے شک تھوڑا ہوئی ہیں زیادہ وہ اپنا کام اپنا ہی ہوتا ہے السلام علیکم والیکم السلام سر کیسے ہیں جی الحمدللہ بلکل سر اپنا اور اپنے فارم کا مقتصر سر تعرف کرائیے جی میرا نام کاشف علی ہے میرا گاؤں ناجوچاک ہے اسے آلکوڑ کے قریب ہے اور یہ میرا فارم ہے جی اس کا نام ہے گلزار پولٹری فارم سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ پولٹری کی طرف کیسے آئے جی میرے ایک دوست نے مشورہ دیا تھا آسٹرالاب کا تو اس کے بعد میں نے سو چکس لیا ڈے اولڈ کا اس کو میں نے تیار کیا چار منت کا بھی میرے پاس ہے وہ اور اس سے مجھے لگا کہ یہ اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے یہ اچھا کام ہے مارکیٹنگ بھی اس کی اچھی ہے تو میں نے یہ فارم تیار کیا تو الحمدللہ ابھی فارم کے اندر بھی میرے پاس چکس موجود ہیں اور بریڈر بھی میرے پاس موجود ہیں ابھی اس وقت سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس ہم دیکھ رہے ہیں دو سے تین بریڈز موجود ہیں یہ کون کون سی بریڈ آپ نے ڈالی گئی ہے جی میرے پاس اس وقت آرہی آرہی ہے اور آسٹرالاب ہے اور لائٹسو سیکس ہے بھئی اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے فارم نیا سٹارٹ کیا ہے اس کی لمبائی اور چڑائی بتا سکتے ہیں جی بالکل بتا سکتا ہوں اس کی لمبائی ہے جی ستر فوٹ اس کی لمبائی ہے ستر فوٹ لمبائی ہے اس کی اور بیس فوٹ چڑائی ہے جی بیس فوٹ چڑائی ہے جی سر اس کی ہائٹ میر کی ہے ہائٹ اس کی تقریباً نو فٹ ہے نو فٹ ہے سر ہم نے دیکھا ہے کہ دوسرے فارم سے آپ کی ہائٹ کم ہے اس کی کو خاص ریزن یہ فارم کی دراصل اتنی ہوتی ہے ہائٹ اس کی زیادہ ہائٹ رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تو اس کے اوپر یہ اتنی ہائٹ میرے حساب سے تو اس کے بہت مناسب ہے یعنی کہ آپ نے بالکل اپنے ہی صاحب سے مناسب رکھی ہے جی بالکل اپنے ہی صاحب سے رکھی ہے سر اس کی چھات جو ہے وہ آپ نے پکی ڈالی ہے اس کی کو خاص ریزن جی یہ چھات ایک تو اگر لینڈر وغیرہ ڈالیں تو وہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے تو یہ والا جو چھات ہے یہ مناسب بڑھتا ہے اس لئے یہ فارم بغیرہ اس پر چلتا ہے بھی یہ تیار شاہد بھی جو آج کل تیار ہو رہا ہے سر اب بات کریں گے فارم کی مٹیریل کی انٹیں اس میں لگی ہیں جی بالکل انٹیں کتنی لگی ہیں آپ نے بیس فٹ چڑائی بتائی اور لمبائی آپ نے ستر فٹ بتائی جی بالکل کتنی انٹیں آپ یہاں پر لگا چکے ہیں جی اس میں تقریبا تیرہ ساڑھے تیرہ ہزار ایٹ لگی ہے اور باقی مٹیریل جو لگا ہے وہ سریعہ وغیرہ بجری تو اس میں بہت کام لگی ہے نا ایک بیم پڑا ہے بس بقیدہ کچھ نہیں سر اوورال آپ کتنا انویسٹ کر چکے ہیں اس فارم پر جی اس فارم میں تقریبا میں ساڑھے چار پونے 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 پانچ لاکھ تقریبا انویسٹ کر چکا ہوں اور آگے مزید اس کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے سر ہم نیچے دیکھ رہے ہیں نیچے آپ اسی طرح رہنے دیں گے یا کوئی پروٹوپول دیں گے نہیں جی نیچے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی پڑا ہو گیا ہے یہ بجر وغیرہ یہ ریت پڑی ہوئی ہے جس کو نیچے ہم کچھا سیمر جس کو بولتے ہیں وہ کریں گے تو اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جب سفائی کا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا سفائی آسانی سے ہو جاتی ہے چیزی رہتے ہیں ڈیلی بندہ ایک بیگ کے بعد بھی سفائی کر سکتا ہے یہ پانچ لاکھ آپ نے بتایا ہے اس میں جالی وغیرہ یہ سب کچھ شامل ہے یہ کپڑے سے لے کے جالی انٹسیمنٹ سریعت شاتوں گیرہ ہر چیز ڈال کے پھر جاکے یہ کتنے چوزے حرام سے رہ سکتے ہیں اس میں تقریبا پندرہ سو دو ہزار تیار مرگی رہ سکتی ہے پندرہ سو دو ہزار سب سے اچھا گام جو آپ کے فہم کا مجھے لگا وہ آپ نے یہ جو واکنگ ایریا رکھا ہوا ہے آگے اوپن لی یہ آئی ڈیا آپ کو کہاں سے آیا اور یہ آپ کیوں رکھ رہے ہیں یہ سامنے گراؤنڈا میرے پاس یہ زمین تھوڑی پڑی ہوئی تھی تو ایک سائیڈ پہ میں نے فہم تیار کیا ہے اور سامنے یہ جگہ میں نے چھوڑی ہے اس کے اندر ہم پودے وغیرہ لگائیں گے مرود وغیرہ لگائیں گے اور اس سے یہ جو ہے کہ مرگیوں کو خوراک کا بھی ایزی ہوگا اس سے مرود وغیرہ پھل نیچے گرے گا اس میں کیڑا بنے گا وہ بھی کھائیں گے اور خوبصورتی بھی ہوگی فہم کی انشاءاللہ سر کیڑا آپ نے کہا کہ کھائیں گے کیڑا اس کے بینا بھی چوزے رکھے جا سکتے ہیں کیڑا کھائیں گے تو اس میں آپ کو کیا بینیفیٹ ہوگا جی اس میں بینیفیٹ یہ ہوگا کہ کیڑے سے ایک تو پروٹین ہوتا ہے اس میں اس میں یہ چوزہ جو ہے وہ تندرس رہتا ہے سہت مند رہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ فیڈ کی بھی تھوڑی بچت رہتی ہے اور سید مند اچھا بریڈ تیار ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے وہ بنانے کا خاص مقصدی ہے کہ فیڈ کم ہوگی جی فیڈ بھی کم ہوگی اور اچھا سید مند جوزہ ہوگا اچھا اس فارم یا آپ کیا خیال آپ کا کون سی بریڈ رکھیں گے اس میں آپ جی اس میں ہم بریڈ فینسی بھی رکھیں گے سامنے فارم کنسٹرکشن کا کام ابھی چل رہا ہے ابھی میں اور اس کو بڑھاؤں گا اس کام کو انشاءاللہ اور فینسی بریڈ بھی رکھوں گا اور اسٹرلاب اور لائٹسو سیکس ہے تین بریڈ آپ نے ڈالی ہے اور تین ہی پہ مطمئن ہیں یا بڑھائیں گے کوئی ایک آدھا اور نہیں جی مزید آگے بڑھائیں گے کام کو انشاءاللہ اور فینسی بریڈ بھی انشاءاللہ رکھیں گے سر آپ بتائیے گا کہ آپ نے فرس ٹائم سٹارڈ کیا ہنڈرڈ چکس بتا رہے ہیں اسٹرلاب کا اس کو پالنے میں آپ کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جی ان کو کچھ گلتیاں دیں ہماری اس میں جو وہ ہنڈر جو ہم نے رکھا تھا اس میں بہت سارا کور ہوگی ہماری گلتیاں اس لئے ہم نے ابھی فارم رکھا ہے جو گلتیاں ہم کو اس میں ہوئی تھی اب انشاءاللہ نہیں ہوں گی اور تجربہ ہو گیا اس سے اور کافی حد تک ہم بہتر جا رہے ہیں سر فارم بنانے کے لئے مناسب جگہ کیسی ہونے جائی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی فارم کی جو جگہ لوکیشن ہے یہ بلکل باہر ہے اس کا کوئی زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے یا کہیں بھی بنایا جا سکتا ہے نہیں جی فارم بنا سکتا ہے زیادہ تر اوپن جگہ میں ہو تو صحیح رہتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو فریشیئر ہوتا ہے دوسرا ایزی رہتا ہے بندہ محول سے تھوڑا آبادی سے تھوڑا ہٹ کے ہو تو اچھا رہتا ہے بندہ ایک تو اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو پریشان نہیں ہوتا ہے سر ایک بہت ہی اہم کوئشن ہمارے اکثر فارمر کا یہ گلہ ہے کہ پیار چھت جو ہے اس میں سے پانی نیچے ٹپکتا ہے کیا حقیقت ہے یہ بات جی پانی تو اس میں ٹپکے گا اگر آپ اس کو اوپر سے ریپیر نہیں کریں گے تو پانی تو ٹپکے گا نا اس کو ابھی چھت ڈال جائے تو پھر اس کے اوپر تھوڑا کام کرنا ہوتا ہے اس کے بعد کہیں بھی نہیں جاتا پانی نیچے نہیں آتا اچھا کیا طریقہ کا رہا ہے اس کے اوپر کام کر دے گا اس کے اوپر جی ہم نے پہلے تو کچھا سیمٹ تھوڑا کر کے نا تو اس کے جو دڑاڑ وغیرہ وہ بند کی ہیں اس کے بعد ہم نے جی اس کے اوپر یہ شاپر ڈال ہے پلاسٹک کا جی شاپر ڈالنے کے بعد ہم نے یہ مکس جو مٹی اور ریک کا جی ہوتا ہے نا پسڑ جیسے وہ پسڑ بولتے ہیں پنجابی میں وہ ڈال ہے اوپر جی اور اس کے بعد ہم نے یہ جو بولتے ہیں ب ہی اوپر ٹائے لگائی ہے جی کافی محنت کی آپ نے کافی سارا خرچہ کیا ہے اس پر آپ نے محنت کر دی یہ کتنے سال تک چلے گی یا آہ چینج کرنی یا اور آل چلتی رہے گی نہیں جی انشاءاللہ چلتی رہے گی چینج کیوں کرنی ہے یہ یہ چلے گی انشاءاللہ اس کے اوپر ایک اور فارم بنے گا وہ بھی اسی شت کے اوپر بنے گا انشاءاللہ چھیک ہے جو آپ نے چھت کے اوپر سارے مناسبات ان کے اس کو صحیح کرنے کے کی ہیں وہ آپ نے پکا کام کر دی ہے جی بالکل پ محنت کی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آگے گرمیاں آ رہی ہیں اس سے ہیٹ نیچے نہیں آئے گی ایک تو گرمی کی ہیٹ نیچے نہیں آئے گی تو مٹی ڈالی ہے اس لیے اگر وہ تھوڑا تھوڑا بجری سمٹ بھی ڈال دیتے تو وہ بھی پکا ہو جاتے پر اس سے یہ ہے کہ گرمی کی ہیٹ نہیں کنٹرول ہوتی وہ نیچے آ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا سار آپ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بروڈر آپ نے خود تیار کیا یا کسی سے تیار کرویا ہے نہیں یہ یہاں جو سب کچھ ہے وہ ہم نے خود ت کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے بروڈنگ کرنا مشکل کام ہے یا آسان کام ہے جی کرنا ہو تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے اگر بندہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے سب کچھ مشکل ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ حافظ